دوستو ساتھی اور عزیزو ایک بار پھر سے آپ لوگوں کا ایڈیوکیشن سپورٹ فرم میں خیر مقدم اور استقبال ہے خاکسار ایم ابرار آپ کی خدمت میں فیض احمد فیض کی نظم نکاری کے متعلق معلومات کو یک جاوری کٹھا کر کے آپ کو بتانے کی غرض سے حاضر خدمت ہوا ہوں فیض احمد فیض کی نظم نکاری فیض احمد فیض اردو کے ایک ممتاز اور منفرد شاعر ہیں ترقی پسند شاعروں میں ان کا نام سر فہرست ہے غالب اور اقبال کے بعد فیض کو جو شہرت دوام حاصل ہوئی ہے وہ کسی اور کو نصیب نہ ہو سکی انہوں نے کلاسیکی عدب کے عالی قدروں اور قابل قدر روایتوں کو ترقی پسند عدب کے نئے تجربوں اور مشاہدوں کے ساتھ خلط ملت کر کے جس طرح کا حیتی سوتی اور مسنوی تجربہ کیا ہے وہ ناقابل فراموش ہے اسی کامیاب تجربوں کی بینہ پر انہیں اقبال کے بعد اردو کا سب سے بڑا نجم وہ شاعر مانا جاتا ہے فیض نے ابتداء سے ہی نظم کو ذریعہ اظہار بنایا اور اس میں زیادہ سے زیادہ دلکشی پیدا کرنے کی کوشش کی فیض کی ابتدائی دور کی نظموں میں ایک روایتی عاشقی کی طرح تصور جانا سے بڑھ کر کچھ عزیز نہیں تھا رات یوں دل میں تیری کھوئی ہوئی یاد آئی جیسے ویرانے میں چپکے سے بہار آ جائے اپنے افکار کی اشعار کی دنیا ہے یہی اپنے افکار کی اشعار کی دنیا ہے یہی جان مجمون ہے یہی شاید مانی ہے یہی شاید مانی ہے یہی موضوع سخن حسین خیال تین منظر انتظار آخری خط بعد از وقت تہ نظوم ایسی نظمیں ہیں جس میں عارضوں کی دنیا عباد ہے فیض کا دور وہ دور تھا جب دنیا ایک کروٹ لے رہی تھی محنت کشتب کا بدار ہو رہا تھا اور متحد ہو کر سرمایہ داری کا تقتہ الٹ دینے کا خواب دیکھ رہا تھا ترقی پسند تحریک کے اثرات کی وجہ سے فیض کی شاعری میں غم جانا بھی غم دوران میں تبدیل ہو گیا ہے فیض کہتے ہیں اور بھی دکھ ہے جمانے میں محبت کے سوا اور بھی دکھ ہے جمانے میں محبت کے سوا راہتیں اور بھی ہیں وصل کی راہت کے سوا راہتیں اور بھی ہیں وصل کی راہت کے سوا مجھ سے پہلی سی محبت میری محبوب نہ مانگ مجھ سے پہلی سی محبت میری محبوب نہ مانگ فیض کی شاعری میں رفتہ رفتہ رومانی جذبہ انقلابی جوش میں ڈھلنے لگتا ہے اور وہ زندگی کی تلخ حقائق مزدوروں کے مسائل اور محنت کشوں کے دکھوں کو اپنی نظموں میں پیش کرنے لگتے ہیں فیض کہتے ہیں شاہراؤں پہ غریبوں کا لہو بکتا ہے شاہراؤں پہ غریبوں کا لہو بکتا ہے یا کوئی کوند کا بڑھتا ہوا سلاب لیے فاقہ مستوں کو ڈوبونے کے لیے کہتا ہے فاقہ مستوں کو ڈوبونے کے لیے کہتا ہے آگ سی سینے میں رہ رہ کے اُبلتی ہے نہ پوچھ آگ سی سینے میں رہ رہ کے اُبلتی ہے نہ پوچھ اپنے دل پہ مجھے قابو ہی نہیں رہتا ہے اپنے دل پہ مجھے قابو ہی نہیں رہتا ہے سی سی لیڈر کے نام ہم تاریخ راہوں میں مارے گئے اور چند روز اور میری جان چند روز اور وحنز میں ہیں جس میں مظلوم کی آوازیں صاف سنائی دیتی ہے فیض کی نظم تنہائی فنی اور فکری اعتبار سے ان کی شاعری کی مراج کہی جا سکتی ہے اس میں داخلی واردات کی داستان ہے شاعر ہلکی سیاہت پہ چونک جاتا ہے اس کو محبوب کی قدموں کی آہت کا دھوکہ ہوتا ہے پھر کوئی آیا دلِ زار نہیں کوئی نہیں راہ رو ہوگا کہیں اور چلا جائے گا ہزاروں قربانیوں اور قرید جد جہد کے بعد جب ملک ازاد ہوا تو اسے دو حصوں میں بانٹ دیا گیا فیض اپنی نظم انوان صبح ازادی میں اپنے جذبوں کا اظہار کچھ اس طرح سے کرتے ہیں یہ داغ داغ اجالہ یہ شب گزیدہ سہر وہ انتظار تھا جس کا یہ سہر تو نہیں وہ انتظار تھا جس کا یہ سہر تو نہیں فیض پی کر تراشی میں ماہر ہیں ان کے قلام میں کامیاب تمثیل کی مثالیں بھی موجود ہیں نمونہ دیکھئے رات باقی تھی ابھی جب سر بالی آ کر چاند نے مجھ سے کہا جاگ سہر آئی ہے جاگ اس شب جو میں خراب تیرا حصہ تھی جام کے لب سے تیجام اتر آئی ہے اقس جانا کو ودا کر کے اٹھی میری نظر قلام فیض کی ایک اور نہایت نمائی خصوصیت نغمگی و ترنم ہے اس طرح کے الفاظ انتخاب کرتے ہیں کہ خاص قسم کا ترنم پیدا ہو جاتا ہے فیض اردو شاعری کی روایت سے واقف ہیں اور روایتوں سے نادر تشبیح نادر استعارات اور مترنم بہرے لے کر اپنی نظموں میں دلکشی پیدا کرتے ہیں فیض اردو شاعری کے صفح اول کے شورا میں گینے جاتے ہیں ان کی نظموں میں غالی میر اقبال کا رنگ نمائیہ نظر آتا ہے ان کی شاعری میں رومانیت اور اسلوبیات جا بجا بکھرے ہوئے ہیں ان کی نظمیں اردو شاعری میں ایک اضافہ ہے موسیقی موسیقی موسیقی